ہائے فرینڈ اسلام علیکم آئے مسکر علیہ ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیرزن کرنے والے ہیں اسپیسیفکیشن وائز لاکڈاون کی وجہ سے موبائل فون تو نہیں مل رہے دوستو ہمارے شہر میں کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو اس وجہ سے آپ کو اسپیسیفکیشن وائز کمپیرزن پوائیڈ کرنے والے ہیں ریال میں سکس آئی کا سیکنڈ نمبر پر فون ہے ویوو ایس ون تو دونوں فونز کا ٹکر کا کمپیرزن ہے پرائز کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے بتائیں کہ آپ کو دونوں میں سے کون سا بائے کرنا چاہیے تو ویڈیو کو کمپیرزن دیکھیں اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا تو دیر کس بات کیے جی سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن جلدی سے ملتی رہیں گی سو نیو ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ڈیزائن کی بات کریں ڈیزائن میں دیکھتے ہیں کون سا ون کرتا ہے تو دونوں فونز ہمیں بیک سائیڈ سے پلاسٹک باڈی ملتے ہیں یہاں پر پولی کاربونٹ کا سٹف ملتا ہے دونوں ہی فونز میں لیکن ڈیفرنس یہاں پر آتا ہے ریل میں سکس آئی میں آپ کو شائننگ نہیں ملے گی یہاں پر جو سٹف بیک سائیڈ پر یوز کیا گیا آپ کو پریمیم فیلنگ نہیں ملے گی 32000 کے فون والی فیلنگ نہیں دی گئی کوئی ہلکہ پلاسٹک یوز کیا گیا ہے جبکہ ویو ایس ون کے بیک سائیڈ پر جب نظر ڈالیں گے تو بہت اچھی ڈیزائننگ کی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو شائننگ بھی کافی زیادہ مل جائے گی اور ڈیزائن بھی کچھ پریمیم والا ہی لگے گا کلر اپشن دونوں فونز میں ہی دو دو کلر ملتے ہیں ریل می سکس آئی میں یہاں پر پینے کھانے والا کلر ملے گا مطلب کہ گرین ٹی کلر وائٹ مل کلر ملے گا ویو ایس ون میں ڈائیمنڈ بلیک کلر ملتا ہے اور یہاں پر وائٹ کلر بھی سکائے وائٹ کلر بھی ملتا ہے پریزنگ کی بات کریں یہاں پر ویو ایس ون آپ کو بلکل کٹ آؤٹ کر کے ڈسکاؤنٹ کر کے 32000 میں آسانی سے مل جائے گا لاک ڈاؤن کے بیانے سے 32000 میں ملے گا ویسے عام جو پرائز ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرنے کے بعد 33000 میں مل رہا گا ریل می سکس آئی 32000 پرائز ہے شاید لاک ڈاؤن میں فل پرائز میں ملے اور یہاں پر ڈسکاؤنٹ کر کے 33000 میں ملے گا 4GB RAM and 128GB internal storage دونوں فونس میں مل جاتی ہے فرنٹ سائیڈ کی جیسے ہی بات کریں تو یہاں پر دونوں فونس میں کامن چیز یہ ہے کہ نوچ ٹیکنولوجی دی گئی ہے دسپلے میں آپ کو کافی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے ریل می سکس آئی میں 6.5 انچز کا IPS LCD والا دسپلے ملے گا یہاں پر آپ کو HD پلس دسپلے مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو Gorilla Glass 3 کی پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے HD پلس دسپلے 32000 کی پرائز میں لگایا ہے ریل می نے یہاں کام اچھا نہیں کیا یہ ویک پوائنٹ دیا گیا ہے اور IPS LCD کو بھی لگا دیا گیا ہے جبکہ Vivo S1 میں آپ کو Super AMOLED ڈسپلے ملے گا 6.38 انچز کا فل HD پلس ڈسپلے ملے گا اور سکارٹ سنسیشن گلاس کی پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے ڈسپلے میں کافی زیادہ آپ کو ڈیفرنس دیکھنا کو ملے گا کلر وائز آپ کو Vivo S1 بہت اچھی کلر پوائیڈ کرتا ہے اور Super AMOLED ڈسپلے بیٹری کو بھی بہت زیادہ بچائے گا بیک سائیڈ کے کیمرہ پر آجاتے ہیں یہاں پر Realme 6i میں Quad Camera Setup ہے 48 Megapixel Plus 8 Megapixel Plus 2 Megapixel Plus 2 Megapixel کا Quad Camera Setup لگایا گیا ہے 1.8 کا پرچر لگایا گیا ہے Front Camera یہاں پر دیا گیا ہے 16 Megapixel کا جبکہ Vivo S1 میں 16 Megapixel کا Sony کا سنسر لگایا گیا ہے اور 8 Megapixel کا Ultra Wide اور 3rd camera جو دیا گیا ہے وہ 2 Megapixel کا دیا گیا ہے 1.8 کا پرچر دیا گیا ہے Front Camera یہاں پر 32 Megapixel کی Selfie لگا دی گئے تو بڑے بڑے فونس بھی Vivo S1 کا مقابلہ نہیں کر سکے کافی فونس کے ساتھ کمپیر کیا Selfie کے معاملے میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے Vivo S1 کی Selfie بہت اچھی ہے Color Vice بھی Pixel بھی بہت اچھے سٹیبل کرتا ہے اب Back Camera کے معاملے میں تھوڑا سا مقابلہ یہاں پر چلے گا Realme 6i کا جو Camera ہے Back وہ زیادہ detail آپ کو پوائیڈ کر گیا کیونکہ 48 Megapixel کا Camera ہے Realme کا جو Operating System وہ بھی کافی اچھا ہے اور Optimize بھی کافی اچھا کیا جاتا ہے تو Back Camera کے معاملے میں تھوڑا بہتر رہے گا Realme 6i Back Camera کے معاملے میں Win کرے گا Realme 6i Front Camera کے معاملے میں Definitely Vivo S1 کافی آگے Software کے اگر باق کی جائے تو Realme 6i Android 10 کے ساتھ آتا ہے اور Realme UI 1 کے ساتھ آئے گا Realme کا اپنا ہی Operating System ہے Vivo S1 آپ کو Android 9.0 Pie کے ساتھ ملے گا اور Vivo کا اپنا Operating System ملے گا Front Touch Version 9.0 Android 10 کے اب تک اپ ڈیٹ نہیں ہے شاید آ جائے یہاں Front Touch جو ہے وہ 10 Version بھی آ سکتا ہے پروسیسر کی بات کریں تو یہاں پر کافی زیادہ کامن چیز ہے کیونکہ ایک ہی کمپنی کا پروسیسر لگایا گیا ہے Realme 6i میں MediaTek کا Helio G80 لگایا گیا ہے 12 نانومیٹر پر بیسڈ ہے یہ پہلا فون ہے جس میں G80 پروسیسر کو یوز کیا گیا ہے اور Vivo S1 میں آپ کو MediaTek کا Helio P65 ملتا ہے یہ بھی 12 نانومیٹر پر بیسڈ ہے Octocore Chipset ہے دونوں کی جو فرسٹ کورس ہیں وہ 2.0 GHz پر ورک کرتی ہیں پروفارمس کے معاملے میں کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ملے گا دونوں ہی فونز اگر PUBG کے آپ پلیئر ہیں تو دونوں ہی فونز آپ سموت میں الٹرا کوالٹی میں پلیئے کر سکتے ہیں اور HD میں High Graphics میں PUBG دونوں میں پلیئے کر سکتے ہیں پروفارمس Vivo S1 کی بھی کافی اچھی ہے Realme 6i کی بھی پروفارمس کافی اچھی ہے ہیٹنگ پرابلم دونوں میں پلاسٹک باڈی ہے تو ہیٹنگ پرابلم اتنی زیادہ نہیں ہونے والے کیونکہ 4G بھی ریم دونوں فونز میں دی گئی ہے بیٹریز کی بات کریں تو تھوڑا سا ڈیفرنس دیا گیا یہاں پر آپ کو Realme 6i میں 5000 ایمیج کی بیٹری ملتی ہے اور Vivo S1 میں 4500 ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے چارجنگ پورٹ آپ کو یہاں پر ٹائپ سی کی ملتی ہے Realme 6i میں 18 وات کی فاسٹ چارجنگ بھی سپورٹ کرتا ہے Realme 6i Vivo S1 میں میکرو یو ایس بی ٹو پائنٹ زیرو ملتی ہے 18 وات کی فاسٹ چارجنگ Vivo S1 بھی سپورٹ کرتا ہے تو دونوں فاسٹ چارجنگ کے معاملے میں سیم ہے آپ کو یہاں پر ایک بات کلیر کرتا چلوں اب 5000 ایمیج بیٹری Realme 6i میں Vivo S1 میں 4500 ایمیج کی بیٹری ہے لیکن زیادہ بہتر جو ہے وہ Vivo S1 بیٹری کو چلائے گا کیونکہ سوپر ایمولر ڈسپلی بلکل کم خرچ کرتا ہے بیٹری کے معاملے میں میں نے کافی بیٹری ڈرین ٹیسٹ کیے تو Vivo S1 وینر رہا ہے 5000 ایمیج بیٹری کے ساتھ بھی مقابلہ کیا ہے جونوں فونس کی تھکنس میں آپ کو کافی ڈیفرنس ملے گا Vivo S1 آپ کو سمارٹ ملتا ہے 8.1 ایمیم کی تھکنس ملے گی اور لائٹ ویٹ بھی ملے گا 179 گرام کا ملتا ہے جبکہ Realme 6i 199 گرام کا ملے گا آپ کو تھکنس ملے گی 9 ایمیم کی تو زیادہ آپ کو سلم این سمارٹ Vivo S1 ملتا ہے آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ Vivo S1 میں آپ کو سکرین پر ہی فنگر پرنٹ ملتا ہے جو کہ کافی فاسٹ ہے definitely میں نے کافی ٹائم یوز کیا ہے بہت ہی زیادہ فاسٹ ورکنگ کے فیس آئیڈی کے معاملے میں بھی فنگر پرنٹ کے معاملے میں بھی Realme 6i میں بیک سائیڈ پر ہی فنگر پرنٹ لگایا گیا ہے تو بیک سائیڈ کے معاملے میں فنگر پرنٹ کے معاملے میں Realme 6i کا فنگر پرنٹ بھی کافی فاسٹ ورک کرتا ہے دوستو یہ تھی سپیسیفیکیشنز اب آپ کو اونیسٹ اپنین دینا جاؤں گا دوستو یہاں پر آپ کو Vivo S1 میں سپر ایمولی ڈسپلے ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروسیسر بھی اچھا ملتا ہے وہاں پر بھی Realme 6i میں پروسیسر اچھا ملتا ہے لیکن IPS LCD مل جاتی ہے بہت زیادہ اوور پرائز کر دیا گیا ہے Realme 6i 4GB 128GB دونوں فونس میں ملتی ہے اور آپ کو تھوڑا سا لائٹ ویٹ اور سلم بھی ملے گا ڈیزائن کے معاملے میں بھی Vivo S1 آپ کو زیادہ بہتر ملے گا میری ریکمنیشن ہے Vivo S1 کی طرف جانا چاہیں گے صرف بیک کیمرہ کے معاملے میں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا باقی Vivo S1 ہر لحاظ سے پرائز کے لحاظ سے اس کے علاوہ ڈیزائن کے ساپ سے کیمرہ کے ساپ سے سب حساب سے Vivo S1 Realme 6i سے باقی آپ کا کیا اپنین اس دونوں فونس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا ویڈیو اگر اچھی لگے لائک ضرور کر دیجئے گا اگر اچھی نہیں لگی تو ڈسلائک کر دیجئے گا نیکس ویڈیو کے لئے جاتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار